اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حاشی محمود پیجنز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قبوتروں کی مستی جو ہے ہم وہ کس طرح کم کریں گے پروازی قبوتروں کی مستی جو ہے وہ ہم کس طرح سے کم کریں گے جو وہ بہت زیادہ گھڑکنے لگ جاتے ہیں اور وہ پرواز نہیں کرتے آج میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو کیا نسخہ دینا ہے جس سے ان کی جو ہے مستی کم ہو جائے گی اور وہ اچھی طرح پرواز کریں گے اس کے لئے ہمیں جو چاہیے دو چیزیں چاہیے ایک تو ہمیں یہ آملے چاہیے یہ دیکھ لیں یہ آملہ ہے یہ خوشک آملے ہیں ہم کو یہ چاہیے دوسری چیز ہمیں چاہیے جو مٹی کا برتن ہے وہ چاہیے ہم کو یہ دو چیزیں چاہیے ہم نے جو آملے ہیں یہ اتنا سا میں دیکھ لیں یہ پانی تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر یہ چھے آملے جو ہیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں یہ میں نے بھگو دی ہیں اس کے اندر اب یہ پوری رات جو ہے ہم پڑے رہیں گے اس کے اندر ہم نے رات کو جو ہے پانی کے اندر یہ بھگو دینے ہیں اور یہ صبح تک پڑے رہیں گے اس کے اندر صبح کے ٹائم میں ہم نے یہ نرم ہو جائے گے ان کو مسلنا ہے پانی کے اندر اس کا جو پانی ہے وہ ان کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے گا یہ جب شامل ہو جائے گا اس کو ہم نے کپڑے کے ساتھ بری کپڑ کے ساتھ اس پانی کو چھان لینا ہے اور چھان لینا کے بعد ہم نے اپنے کبوتروں کو یہ والا پانی جو ہے ان کے پانی کے برتن میں ڈال کے استعمال کروانا ہے یہ جب صبح تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو آگے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے پرٹیکل طور پر کر کے شیئر کروں گا اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دوں ایک تو اس سے کبوتروں کے جو ہے مستی کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو ہے خوش اس کا جو ہے اثر خوشک ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تاثیر تھنڈی ہونے کی وجہ سے جو ہے کبوتروں کا مزاج تو ایسا تھنڈا ہو جاتا ہے اس سے ان کے حازمہ جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت سے اس کے فائدے ہیں ایک اور بات جو آپ کو میں بتا دوں جب آپ نے یہ دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک دن تک کبوتروں کو جو ہے پنجرے سے باہر نہیں نکالنا ایک دن ان کو جو ہے آپ نے کیج کے اندر ہی رکھنا ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ ان کے اوپر ہو جائے اور آپ کبوتر کو باہر نکالے تو وہ زائع نہ ہو آپ نے ایک دن تک اس کو جال کے اندر ہی رکھنا ہے یہ دینے کے بعد تو آپ کو میں آگے بھی اس کا جو ہے کر کے بتاتا ہوں یہ اب صبح تیار ہوگا تو جب صبح تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ آگے ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا جی دوستو یہ پوری رات پڑا رہا ہے اور اب اس کا آپ یہ کلر دیکھ لیں اس کا کلر جو ہے توڑا چینج ہو گیا اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ نرم بھی ہو گیا ان کو اب ہم ہاتھ کے ساتھ الکل کا مس لیں گے اور یہ اوپر سے ان کو توڑیں گے تو یہ توڑ کے ان کو جو ہے گھنٹہ ہم اور پڑا رہنے دیں گے گھنٹے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا اب یہ کافی نرم ہو گیا گھنٹہ ڈیٹ پڑے دیں گے پھر ایک بجے جس طرح ہم ان کو باجرہ دیتے ہیں باجرہ دے کے تو اس کے ساتھ یہ والا پانی جو ہے یہ ان کو استعمال کروایا جائے گا اس سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو اندر کی تلخی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کا میدہ بھی صحیح ہو جائے گا اور کبوتروں کی خاص طور پر جو مستی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی یہ نرم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹ رہے ہیں آپ کے کافی گھنٹہ اور پڑا رہنے دوں گا اور دانے کے دیکھیں اندر سے جس طرح گھٹلی نکلا یہ کافی نرم ہو گیا ان کو جو ہے اس سے ان کی مستی وغیرہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی جو نرکبوتریں نر اور مادیاں دونوں کو ہی دے دوں گا تاکہ جو ہے ان دونوں کا اندر سے جو ہے تھوڑا مزار ٹھنڈا ہو اور وہ جو ہے ان کی مستی وغیرہ کم ہو جائے یہ اس طرح ابھی گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ کر لیں ابھی اور پڑا رہے گا ابھی تو صبح کا ٹائم ہے ان کو میں نے ایک وغیرہ دینا ہے تب تک یہ میں اس طرح ہی پڑا رہے گا اور اور اچھی طرح سے یہ حل ہو جائے گا یہ اس نے ٹوڑ گیا ابھی کو بریق کپڑے کے اندر سے ہم نے چھان لینا ہے اور جو ان کا ڈرنکر ہے پانچ لیٹر کا جو ڈرنکر ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارا پانی ڈال دینا ہے اور سارا پانی ڈال کے ہم نے ان کو استعمال کروانا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ کپوٹر جائے ہیں آپ کے ان میں مستی کم ہو جائے گی اور بہت ہی آپ اس کا اچھا ڈرنکر ملے گا اب جب میں اپنے کپوٹروں کو یہ ڈالوں گا تھوڑی دیر بعد تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ پہ آگے شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈالنا کس طرح سے ہے جی دوستہ میرے کپوٹروں کے دانے کا ٹائم ہو گیا تو یہ تیار ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کا یہ تیار ہوا آپ یہ دیکھیں میں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا تو صبح میں نے اب ان کا ٹائم ہوا ہے تو یہ تیار ہو گیا یہ پانچ لٹر ہم نے پانی لے لیا ہے ڈرنکر کے اندر اور اس پانچ لٹر کے اندر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور اپنے کپوٹروں کو دانے کے ساتھ دینا ہے ایک بجے یہ جو ہے میں نے ایک بری کپڑا لے لیا یہ بری کپڑا سا رکھ کے اس طرح کر کے اوپر سے ہم اس کو یہ ڈال دیں گے یہ سارا ڈال گیا یہ اچھی طرح نچڑ جائے گا تو ہم جو ہے میں اس کو یہ نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح یہ کر کے ہم نے اس کو نکال لے یہ پانی کے اندر ڈال گیا یہ دیکھیں یہ اس کو ہلا لیں گے اور یہ تیار ہو گیا یہ محلول دیکھ لیں یہ تیار ہو گیا یہ اب ہم اپنے کپوٹروں کو پلائیں گے اور اس سے جو ہے ان کپوٹروں کی جو پروازی کپوٹروں کی مستی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ جو ہے اچھے سے جو ہے پرفرم کریں گے پرواز کے اندر جب یہ تیار ہو گیا اب یہ اوپر جا کے میں اپنے کپوٹروں کو جو پلاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ایک دفعہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو اس کے لئے چھے جو ہیں آملے چاہیے ایک مٹی کا پیالہ چاہیے اس کے اندر پانی مناسب اقدار میں ہو رات کو آپ نے اس میں بھگو دینے ہیں صبح کا ٹائم آپ نے ان کو مسل دینے ہیں اور جب دانے کا ٹائم ہو تو اس سے پانی کو بریک کپرے میں سے نتھار کے آپ نے اپنے کپوٹروں ویڈیو